ہم بات کرنے لگے ہیں وائٹیمن اے کے بارے میں اور وائٹیمن اے کے بارے میں وائٹیمن اے آپ کی امیون سسٹم کو بہرہ روی کا شکار نہیں ہونے دیتا ٹیگ کرنا انٹی بارڈی کا وہ جسم کے سب سے امپورٹنٹ فنکشنز میں سے آتا ہے یعنی اس پہ یہ نشان لگانا کہ یہ چیز غلط ہے اور امیون سیلز کو بتانا کہ تم نے اس کو آکے اٹیک کرنا اور توڑنا کسی اور کو توڑنا نہ شروع ہو جانا ریڈیو تھرپی اور کیمو تھرپی کی پیشنٹس میں بھی انٹی آکسیڈنٹ کیمکلز کے جو وائٹیمنز ان کے لیولز ہائی رکھنا ضروری ہے آپ کو پتے سب سے زیادہ وائٹیمن اے کیس چیز میں ہے بیف لیور میں وہ نیویا جس میں ریڈ ورڈ سیس ٹوٹتے ہیں ہمولیسز اس کی یہی ریزن ہے تو وائٹیمن اے اس چیز سے بچاتا ہے اسلام علیکم اپر بیوان دس ایس ڈاکر سارش راولا انہوں نے پہچاند سکتے کہ انہوں نے ڈسٹروئے کس سیل کو کرنا ہے وہ آپ کو وائٹیمنز کہاں سے مل سکتے ہیں اور جس کے بغیر آپ کے جو سیلز ہیں وہ بہت کمزور ہو سکتے ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں جس میں زرہ سے بھی تھریٹ پہنچے اس سے ہم بات کرنے لگے ہیں وائٹیمن اے کے بارے میں اور وائٹیمن اے کے بارے میں وائٹیمن اے جو ہے وہ آپ کے پاس موسیلی ویجن کے لیے مشہور ہے سکن کے لیے مشہور ہے لیکن آپ کی امیون سسٹم میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ایک تو آپ کی انٹی باڈیز بنانے میں ہلپ کرتا ہے اور انٹی باڈیز کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ جسم میں انفیکشن ایلرزن باہر سے آنے والا کوئی بھی وائرس بیکٹیریا اس کو ٹیگ کر سکے ٹیگ کرنا انٹی باڈی کا وہ جسم کے سب سے امپورٹنٹ فنکشنز میں سے آتا ہے یعنی اس پہ یہ نشان لگانا کہ یہ چیز غلط ہے اور امیون سیلز کو بتانا کہ تم نے اس کو آکے اٹیک کرنا اور توڑنا کسی اور کو توڑنا نہ شروع ہو جانا یہ جو میجورٹی آف آپ کے پاس لیکی گیٹ پرابلمز اور آٹو امیون ڈیسیز سٹارٹ ہوتے ہیں یہ سٹارٹ ہی تب ہی ہوتے ہیں جب آپ کے جسم کی ٹیگنگ ایبیلٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یعنی آپ کے انٹی باڈی بتائی نہ پائی کہ کس کو ڈسٹروئے کرنا اور کس کو بچانا ہے تو وہ پھر ہر جگہ پہ ڈسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے اس طرح کا کچھ آپ کے پاس ریڈیو تھرپی میں بھی ہوتا ہے تب ہی کینسر والے سیل بھی مرتے ہیں اور دوسرے والے سیل بھی مرتے ہیں اس لیے آپ کے پاس ریڈیو تھرپی اور کیمو تھرپی کی پیشنٹس میں بھی انٹی آکسیڈنٹ کیمکلز کے جو وائٹیمنز ان کے لیولز ہائے رکھنا ضروری ہے وائٹیمن اے آپ کی امیون سسٹم کو بے رہا روی کا شکار نہیں انہیں دیتا لوگ وائٹیمن اے کے بارے میں جب بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں پرپل اور اورنچ کلر ویجیٹیبلز ملیں ہاں شکرگندی میں ہیں ہاں گاجر میں ہیں ہاں لوبخاروں میں ہیں ہاں خوبانی میں ہیں لیکن آپ کو پتہ سب سے زیادہ وائٹیمن اے کس چیز میں ہے بیف لیور میں آپ اپنے بچوں کو اب بھی سے اگر آپ چاہتے ہیں ان کی امیونیٹی سٹرونگ ہے اور بڑے بھی ان کو بیک بھی فلیور کی عادت ڈالیں اور زائکیں ماہوں نے ڈیویلپ کرنے ہی ہوتے ہیں اگر ماہوں کی اپنی نیوٹریشنل چوائسی اچھی نہیں ہوں گی تو بچوں کے زائکیں کیا ڈیویلپ ہوں گے نیکسٹ وائٹیمن جس کے بارے میں میں بات کرنا چاہتی ہوئا ہے وائٹیمن ای وائٹیمن ای آپ کی جو باڈی کے سیلز ان کی جو جھلییں اس کے اوپر ایک میمبرین ہوتی ہے فیٹ کی لپڈ میمبرین جس کو کہتے ہیں اگر اس فیٹ کے اوپر آکسیجن اٹیک کر جائے جسم کے اندر جو خطرناک ریاکٹیو آکسیجن کیمکلز پڑیوز ہو رہے تھے تو وہ ڈیسٹروئے ہو جاتی اور سلز بہت جلدی ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں ہیمولیٹک انیمیا وہ انیمیا جس میں ریڈنر سلز ٹوٹتے ہیں ہیمولیسز مکھن سے مل سکتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ اپنی ڈائیٹ میں انکلوڈ کر سکتے ہیں بغیر کسی سپلیمنٹ کو انکلوڈ کی ہیں نرس اور سیڈ میں بھی ہوتا ہے وائٹمین نہیں اور آپ اپنی امیونٹی بہترین طریقے سے امپروف کر سکتے ہیں یہ دو وائٹمینز وہ پلر ہیں کہ اگر آپ کی ڈائیٹ میں یہ چیزیں انکلوڈڈے ہیں بچپن سے تو آپ کا امیون سسٹم اتنا سٹرونگ ہوگا کہ اگر کسی اور کو انفیکشن کے چانسز ساٹھ بٹا سو ہے تو آپ کے انفیکشن کے چانسز تین بٹا سو ہوں گے یہ واقعی پروپورشن بھی اتنا پاورفول ہو سکتا ہے آیسیو آل اگن ویدی اتران ادھان فرمیشنل ویڈیو تب تک کے لئے اللہ حافظ